وہ شاہیب شاہین جو انڈیپیننٹ کینڈیٹشن کے جب جائے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں سیونٹی پرسنڈ وہاں دھائی علاقہ لگتا ہے جس میں ابھی آپ جیتے ہیں تارک فزنچوی صاحب جیتے ہیں وہاں پہ دوسری طرف وہ اپنا کھوکر صاحب تھے مصطفیٰ کھوکر وہ بھی بڑی تکڑی سپورٹ رکھتے تھے لہٰذا انجو وکیل پہلے بھی جیتے ہیں اور یہ بھی جو لوگ جیتے ہیں مناظر ہیں جی میاں نواز شریف پہنچ کے ہیں مارل ٹاؤن جو سیکریٹریٹ ہے پاکستان مسلمی نون کا اور یہ ان کی گاڑی یہاں سے گزر رہی ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں ناظرین کچھ ہی دیر میں ان کا کتاب متوقع ہے اپنے کارکنان جو یہاں پر جشن منا رہے ہیں جیت کا پاکستان مسلمی نون کے قائد میاں نواز شریف اور ان کے حمراہ صاحب جدیر اعظم اور صدر پاکستان مسلمی نون وہ شہباز شریف حمزہ شہباز پاکستان مسلمی نون کی سینئر نائر صدر مریم نواز دیگر جیتنے والے کے عراقین ہیں وہ بھی یہاں موجود ہوں گے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کارکنان سے وہ خطاب کریں گے پاکستان مسلمی نون کے جو کارکنان ہے رہنما ہے وہ یہاں پر جیت کا جشن منا رہے ہیں وہ پہنچے ہیں لاہور میں اکثریتی جماعت کے طور پر اور پلجاب میں اس وقت ابھی تک کی لیڈ جماعت کے طور پر نظر آ رہے ہیں پاکستان مسلمی نون اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مول ٹاؤن کے جہاں پر پاکستان مسلمی نون کا مرکدی سیکریٹریٹ ہے اچھا آپ جو بات کر رہے تھے ہم لوگ اس وقت پارٹی پوزیشن کے حوالے سے تو یہ پارٹی پوزیشن ہماری ٹیم نے بھیجی ہے جی کہ پاکستان پیپوز پارٹی تین تالیس سیٹس ہیں پاکستان مسلمی نون ساٹھ سیٹ ہیں انڈیپینڈنٹ تیراسی ہیں ایمکیم آٹھ سیٹس کے ساتھ چل رہی ہے جی یو آئے تین سیٹس ہیں ٹی ایل پی کے کوئی سیٹ نہیں ہے بی ای پی کی اب تک کی کوئی سیٹ نہیں ہے بی ای پی کی ایک سیٹ ہے اختر مینگل والی جماعت اسلامی کی ایک سیٹ ہے اس میں نہیں ہے اور آئی پی پی کی ایک سیٹ ہے وہ کامیابو ہیں دو ہوگی علیم خان اور آن چودری جی آن چودری لگاری صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کی تھی انیس ستر میں ایک سیٹ تھی اور آج بھی ایک سیٹ ہے انیس ستر میں ایک سیٹ تھی آپ نہ مانیں اس میں میرے خالے صحیح نہیں ہے جماعت اسلامی کی چار سیٹ ہے تھی ایک زمانے میں چار اور ایک پانچ ایک ایک اس پر شرط لگانا کیا رہا ہوں میں اس نہیں کہہ رہا ہوں کہ اکتر کے الیکشن میں ستر ستر پروفیسر غفور اور پروفیسر آدم فاروقی اور یہ سارے جیتے تھے یہ دو قومی اسمبلی میں جیتے تھے اس لیے کہ میراج محمد خان نے اور ڈاکٹر شمیم زیندین نے بائیکارٹ کیا تھا اور ٹکٹ پارٹی کا واپس کیا تھا اس وجہ سے وہ جیتے تھے کیونکہ میراج محمد خان لیاکہ زباد سے جیت رہے تھے اور ڈاکٹر شمیم زیندین جیت رہی تھے کمیونس پارٹی کے لوگ پیپنس پارٹی میں آگے چھے وہی جو ہے انہیں واپس کر لی کمیونس پارٹی نے تفیل عباسمان کو کھاک واپس آ جاؤ اس لیے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات ہوگا جسے جماعت نے زیادہ سیدھے کو یہ سیٹیں بلی تھی قومی اسمبلی کی سبائی کی ایک سیٹ تھی سبائی کی بلکل سے ہی کہہ رہے ہیں سبائی کی بلکل سے ہی کہہ رہا ہوں میں سبائی کی بلکل سے ہی کہہ رہا ہوں چار آدمی جی ایو پی کے تھے شاہ فرید الحق محمد صلی اللہ حقانی اور حاجی زہید علی اور اس کے علاوہ وہ قومی سمبلی میں تھے میں سبائی سمبلی کے ارکان کی بات کر رہا ہوں پیپنس پارٹی نے نو سیٹیں لی تھی جماعت سلامی نے ایک سیٹ لی تھی میں اس بات کی ریزارٹ جو تھا وہ یہ تھا اب ریزارٹ جو ہے وہ جماعت سلامی کو واپس ایک ہی سیٹ ملی ہے سبائی سمبلی یہ تو ماننا پڑے گا اس میں تو دور آئے نہیں جماعت اسلامی میاں صاحب کا خطاب بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت شام صاحب ہس رہے تھے کہ یہ کسی کسی کسا جائیں گے وہ کسی کسا جائیں گے وہ کسی کسی کسا جائیں گے بات یہ شاہ صاحب آپ اور مجھے سب پہ ہسنا چاہئے ہمیں پوزیشن نہیں لینی ہمیں واضح طور پر بتانا ہے کہ جہاں جس کا کلاؤٹ ہے جہاں جو اسے جیتا ہے وہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے آگے میں دیکھیں نا آگے تو پھر ایکسپرٹیز ہیں سیاسی جماعتوں کی ان کے لیڈروں کی کہ کون کس وقت کس بندوں کا اپنے ساتھ ملا سکتا ہے وہ آپ کا بھی حق ہے ان کا بھی حق ہے جن کے ساتھ آپ نے سولہ ماہ حکومت کی ہے اگر وہ مل کر میری ساتھ بھی رائی ہے اگر سٹیبل گورمت ہم دیکھنا چاہتے ہیں میرا اپنا خیال ہے مدسر یہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں یہ سیاسی طور پر یہ سولہ مہینہ کی حکومت کی ایک براد بیزد وسیع البنیاد ایک نیشنل گورمنٹ ہونی چاہیے نیشنل کی حکومت ہونی چاہیے اگر اس طرف کچھ جاتے ہیں تو یہ ایک بری بات ہوگی مولانا صاحب کشمیر افیر کے منسٹر ہوں گے یا صدر ہوں گے وہ تو ساری زندگی رہیں گے سر اسلامباد اسلام دو سیتے جیت گئے پشین سے جیت گئے لیکن وہ ساری زندگی اسلامباد میں رہے ہیں تو کیسے رہیں گے پھر کشمیر کمیٹی کے جیتے ہیں پر پر انہوں کو لگایا جا سکتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرا سوال یہ ہے کیا کشمیر کمیٹی کی ابھی ضرورت ہے ضرورت نہیں یہ ایسا سوال ہم کشمیر کے بغیر ادھو رہے ہیں ہم اسے گاڑی چلا کے آ رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب ان کے ساتھ یعنی کہ یہاں پہ ان کے جو نوازے ہیں جنید صفدر وہ گاڑی چلا کے آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میاں نواز شریف ان کے بیٹھے ہوئے ہیں استقبال کے لیے کارکنان وہ موجود ہیں یہ مناظرہ مول ٹاؤن کے ناظرین دیکھ رہے ہیں مول ٹاؤن میں اس پر پہنچ چکے ہیں جو مرکزی سیکریٹیریٹ ہے پاکستان مسلمی نون کا جہاں آج کتاب کچھ ہی دیر میں متوقع ہے میاں نواز شریف کا ان کے ساتھ دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی ہوں گے کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں میاں نواز شریف کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے کارکنان ہے گاڑی کے آگے آگے راستہ مشکل سے مل رہا ہے ان کو اور میاں نواز شریف کارکنان ہاتھ علا کر ان کو ویلکم کر رہے ہیں یہ مناظریں کہ پاکستان مسلمی نون اس وقت تک پنجاب اور نیشنل اسمبلی میں لیڈ کرتی جماعت کے طور پر نظر آ رہی ہے دیکھیں جی اس لحاظ سے تو مدثر ہر پارٹی کو حق ہے اپنی فتح کا جشن منائیں اور یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سٹرانگ میسیج بھی ہوگا وہ لوگ جو ازاد ارکان ہیں یا دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ہمیں دیکھنے ہم نے آپ سے مقابلے میں زیادہ سیتے نہیں ہیں ہم ڈیزرب کرتے ہیں ہم نے جو باتیں کیے تھے آپ کے ساتھ قوم کے ساتھ اور ایک اثر سے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا تو ہم کر کے دکھاتے ہیں تو اچھی بات ہے ہم تو روز یہی کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہیں سے شروعات تو ہو اور پھر یہ ہے کہ اتنی زیادہ سیاسی طور پر نرائی جھگڑے ذاتی مفادات اور سیاست کہاں سے کہاں چلی گئی ساری دنیا تحقیق کرتے کہاں چلی گئی ہم اپنے ذاتی اور پیٹی مفادات سے سیاستی مفادات سے باہر ہی لکھ دیں خالباً مریم نواز شاید کچھ بہتی ہیں مریم نواز شاید کچھ بہتی ہیں لیکن جو نظر آرہی ہیں وہ مریم مورنگ زیب ہے مریم مورنگ زیب ہے مریم مورنگ زیب ہے اچھا میں ایک چیز ہے لغاری صاحب آپ سے اور احمد چنائز صاحب آگا میاں نوازشی صاحب بیسیت ایک قومی لیڈر ہیں وزیراعظم تین بار رہے ہیں چوتھی بار بھی ان کے وزارت عثمہ کے چانس نظر آرہے ہیں اب دیکھتے ہیں معاملات کیا لیکن میاں نوازشی صاحب امید توقع کرتے ہیں نوازشی صاحب وزیراعظم بننے کے بعد بھی وہ کراچی آ جائیں کیونکہ پہلے تو نہیں آئے کیمپین میں کراچی آئے سندھ کے باسی انہیں کی ایسی سے آپ دو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے پینل میں دیکھیں ایک بڑے لیڈر کا اور وزیراعظم کے متوقع امید بار کا کراچی کے لوگ کیا سکتے ہیں جو آپ وسیع و بنیادھکمت بنا رہے ہیں اسے تو آنا ہی پڑے گا ان کو تو یہاں آ کر بڑا بلہ ہاؤس بھی آئیں گے اور بہادر آباد بھی جائیں بہادر آباد سر آپ بہادر آباد ہوگا بہادر آباد بھی جائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ایک نیشنل انٹیکیشن کی خاطر ایک براؤڈ بیس کوارڈنیشن کی خاطر ان کو نہ صرف یہاں آنا پڑے گا لوگوں سے بات کرنی پڑے گی اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایمکیم نے جو ایک سیٹ ان کو وہاں دینی تھی جس پہ مصطفہ کمال سادل دیا وہ دعا نہیں ہوئے وہ بھی اگر دے دیتے تو زیادہ اچھی بات ہو جاتی بہرحال انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہم ان کے فیصلہ کے اترام کرتے ہیں لیکن نیا صاحب میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب خود بھی ان کو کراچی ایک دفعہ آنا پڑے گا ایمکیم کے ساتھ سیکھنا پڑے گا ایک اچھی بات ہے لیکن ناہوں صاحب ایمکیم کا اتحاد جو ہے وہ بڑا وائٹل ہے اس میں وہ بڑے موڈی آدمی ہیں آپ کو پتا ہے کہ سینٹ میں ایک سال تک نہیں گئے تھے اور پھر سینٹ میں خرارداد ان کے خلاف منظور کی گئی تھی